جی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بڑی ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے گائز آج کی اس ویڈیو میں میرے ٹاپک ہیں کچھ تین سے چار ٹاپک پائی نیٹور کے حوالے سے اگر آپ پائی کو یوز کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈزیک ناظمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو اور آپ فیوچر میں اپنی محنہ جو ہے اس کو سیکیور کر سکے ٹھیک ہے سو گائز سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ سے بات کروں گا کی ویسی کے حوالے سے اور کی ویسی کی بھی اقسام آپ کو دوں گا کہ کچھ لوگوں کو کی ویسی نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی کچھ لوگوں کی کی ویسی آگی ہے ان لوگوں نے پروسیجر جو ہے کمپلیٹ کر دی ہے تو ان کو ایک لمبا سمہ ہو گیا ہے کہ ان کی کی ویسی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کی بھی ریزن آپ کو بتاؤں گا اور کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو جب کیوئیسی آتی ہے تو وہ کرتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ان کی کیوئیسی بھی پاس ہو جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمبر ٹو پہ پاس فریز اگر آپ کا پاس فریز کبھی گم ہو جاتا ہے یا موبائل آپ کا گم ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا اس چیز کا کہ میرا پاس فریز جو ہے وہ گم ہو گی ہے اور جب آپ موبائل اور لیتے ہیں خدا نہ کرے کہ آپ کا موبائل گر گی ہے تو آپ نے جب نیو اپنا موبائل لیا تو اس میں تو آپ کی محنت آپ نے اس کو لائن کرنا ہے پائی کو تو اس کو کیسے کریں گے جب آپ پائی کو اوپن کریں گے تو اگر آپ کو اس کا پاسورڈ بھول جاتا ہے یا آپ کو پاسورڈ یاد ہوتا ہے تو آپ کا پاس فریز جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو پھر آپ کے جو پائی ہیں وہ تو لاؤسٹ ہو جائیں گے بے شکہ آپ کے پاس پاس فریز جو ہے وہ بھی ہو پڑا اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو ری سیٹ کریں گے تھے آپ کو جو کی ہوگی تھی آپ کی جو آپ کے اویلیبل بیلیس میں پائی آ رہے تھے وہ تو لاؤسٹ پھر آپ کیا کریں گے تو اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور اب مجھے آپ نے پیار یہ دینا ہے کہ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر کے رکھ لینا ہے تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیو آئے وہ آپ تک ایزیلی پہنچ رہے اور لائک کر کے میری حوصلہ افضائی کریں آپ آپ جب لائک کرتے ہیں تو مجھے حوصلہ افضائی ملتی ہے تو نمبر تین پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر سکیم جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو سکیم سے آپ نے کیسے بچنا اور سکیم کتنی قسم کے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو جڑے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں کی وائی سی کو ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کی وائی سی نہیں آرہی اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے یا تو آپ کی complete verification نہیں ہے اگر complete آپ کی verification پھر آپ کا جو ویڈیو ہے وہ confirm نہیں ہے آپ ویڈیو کو confirm کیسے کریں گے ویڈیو کو آپ confirm ایسے کریں گے کہ آپ کو جو پائی کو ٹیم جو ہے test net پائی دیتی ہے test net 99 ہوتے ہیں یا 100 ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے کسی کو send کرنے ہوتے ہیں پھر آپ نے وہاں سے receive کرنے ہوتے ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو ویڈیو ہے اس سے verify ہو جاتا ہے confirm ہو جاتا ہے ٹھیک ہے step 3 ہے پتہ نہیں step 4 ہے تو اس چیز کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے valid کے لیے جب آپ test پائی کسی کو بھیجتے ہیں اور receive کرتے ہیں تو آپ کا valid confirm ہو جاتا ہے اچھا number 2 پہ آتا ہے کہ آپ کی جی KYC آئی تھی آپ نے procedure بھی complete کیا بالکل okay کیا اور آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں پانچ مہینے ہو گئے ہیں چار مہینے ہو گئے ہیں دو مہینے ہو گئے ہیں ایک مہینہ ہو گئے ہیں کہ آپ کی KYC approve ابھی دک نہیں ہوئی تو اس کی کیا reason ہے اس کی reason یہ ہے دوستو یا تو آپ نے اپنا data fill ٹھیک سے نہیں کیا اور دوسری reason اس میں یہ آ سکتا ہے کہ آپ نے اپنا user name جو آپ کا پہلے آپ نے اپنا name دیا ہوا ہے وہ name change ہے اور جب آپ KYC کرتے ہیں اس میں آپ نے name change رکھ دیا تو ایک تو یہ reason ہو سکتی ہے دوسرا وہ system کی اس میں نہاہلی ہے system کی نہاہلی میں آپ کو کیوں بول رہا ہوں کیونکہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کی KYC دیکھیا جو میرے team کے member ہیں مطلب وہ downliner ہے میرے ان کی جب KYC ان لوگوں نے کی تو ان کو ایک ایک چیز میں نے بتائی اچھا انہوں نے address کی جگہ جہاں پہ address ڈالنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ address ڈالتا ہے وہاں پہ ان لوگوں نے کیا ڈال دیا ہے آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے وہاں پہ ڈال دیا ہے phone number ان کی KYC verify ہوگی ہے مجھے یہاں پہ اگر مجھے screenshot ملتا ہے تو میں یہاں پہ لگا دوں گا آپ کی لئے ٹھیک ہے تو ان کی KYC ایک گھنٹے کے اندر approve بھی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ہے KYC کا کچھ procedure اس میں system کی بھی نہاہلی ہے KYC کب ہوگی جن لوگوں کی نہیں ہو رہی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بہت جلد انشاءاللہ مارچ کے اندر آپ کے پاس ماس KYC کا option آ جائے گا یہ ایک system بنا رہے ہیں مطلب ماس KYC کے پر منتی یہ ایک ملین لوگوں کی KYC جو ہے وہ complete کریں گے سو جن لوگوں کی نہیں ہو رہی وہ پریشان نہ ہوں ان کی KYC بہت جلد ہو جائے گی اچھا یہاں پہ نمبر تین پہ میں نے آپ کو scam کے بارے میں بتایا تھا scam یہاں پہ دو قسم کے ہو رہے ہیں مارکیٹ کے اندر اگر آپ کو نہیں پتا تو scam جو ہے دو قسم کے ہو رہے ہیں کون کون سے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو لنک دیا جاتا ہے کہ اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں آپ جو جنا پائی سیل کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو payment جو ہے پہلے کریں گے یہ ہم نے آپ کو لنک بھیجا ہے اس کے اوپر جا کے آپ اپنا valid جو ہے اس کو آپ یہاں پہ دیکھیں مطلب کچھ بھی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا pay number ڈال دیں بینک number ڈال دیں ایزی پیسہ number ڈال دیں paypal paytm کچھ بھی تو آپ کو لنک دیتے ہیں جو ہی آپ لنک کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی پائی ہیں آپ کے wallet سے اڑ جاتے ہیں اور آپ کا جو wallet ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا ایک number one یہ آپ کو scam میں نے بتایا کسی قسم کا کوئی بھی بندہ آپ کو unknown بندہ ہے اس کو آپ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ pay sale کرنا جاتے ہیں تو آپ نے direct ان کو انکار کرنا ہے ignore کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی بھیجیں آپ کو rate زیادہ بتائیں کبھی rate کی لالچ نہیں کرنی آپ نے زیادہ rate کی لالچ جتنے لوگوں نے بھی کیا ان لوگوں کے ساتھ سکیم ہوا ہے تو اگر آپ sale کرنا چاہتے ہیں تو description میں میرا اپنا number مل جائے گا آپ کو میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں اگر آپ sale کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ scam کی دوسری reason یہ ہے کہ لوگ آپ سے pay لے لیتے ہیں اور آپ کو payment نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کی ناہلی ہے آپ ان کو payment send کرتے ہیں پائی کی تو وہ آپ کو payment نہیں کرتے ہیں تو آپ کی اس میں ناہلی یہ ہے کہ آپ کوئی trusted بندہ دیکھیں جس کے اوپر آپ کو trust ہو اور اس بندے کو آپ sale کریں یادہ نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے جائیں بے شک trusted بندہ ہے آپ اس کو complete جتنے بھی پائی ہیں وہ نہ دیں آپ ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے جائیں تو وہ آپ کی جو کی وی سی ہے سوری آپ کے پائیاں ان کی payment آپ کو سانسات کرتا جائے گا اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کی price کی اگر آپ update دی جائے تو یہاں پہ اگر آپ آ جائیں twitter کے اوپر تو یہاں پہ میں twitter کے اوپر آ جاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے price دیکھی تھی یہاں پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی price کو یہ دیکھیں 314 ڈالر 314 ڈالر کبھی بھی کسی بھی coin کی price نہیں آسکتی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہے جتنے لوگوں نے بھی یہ postیں کی ہوئی ہیں یہ سب fake ہے اتنی price کبھی بھی پائی نٹور کے ایک coin کی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہ مطلب scam بس غلط افوائیں جو ہیں پھیلاتے ہیں لوگ تو یہ وہ چیز ہے 314 ڈالر پائی کی price جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی پائی کی price آپ ایسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈالر سے دس ڈالر کے درمیان آسکتی ہیں اتنی high نہیں آئے گی سو یہ تو ہماری ہوگی یہ پائی کے حوالے سے update اگر کوئی لوگ میرے ویٹس اپ گروپ میں join ہونا چاہتا ہے تو اس کا بھی آپ کو link description کے اندر مل جائے گا اس کو بھی آپ نے لازمی join کرنا ہے اگر کوئی آپ کا question ہو تو آپ نے مجھے لازمی کرنا ہے comment کرنا ہے آپ نے اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو reply کر دوں گا میں سو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو لازمی subscribe کریں اور ویڈیو کو بھی like کریں سو thanks for watching